مزیر ایٹی تارک رامہ راؤ نے آئی فون اور دیگر الیکٹرونک اشیاء تیار کرنے والی تائیوان کی فاکس کون کمپنی کے یونٹ کا رنگرڈی جلے کے کنگارہ کلانگاؤں میں سنگے بنیاد رکھا اس کمپنی نے یہاں اپنے یونٹ کے خیام کے لیے 1656 کروڑوپے کے سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر اس کے یونٹ کے خیام کے بعد 35,000 افراد کے لیے روزگار کے مواقعے حاصل ہوں گے دیگر سبی حکومت نے کمپنی کے خیام کے لیے 166 اکڑا ارازی مختص کی ہے موبائل فونس اور ایٹیوانک اشیاء کی تیاری میں فاکس کون کمپنی دنیا بھر میں اپنا ایک منفرید مخام رکھتی ہے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی ساندھرہ راجن نے مدرس ڈے تقریب میں ہی سالیا راج بھون پریوار سے تعلق رکھنے والے افراد کی ستر سال سے زائد عمر کی ماں اور دیگر خواتین سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے مدردے کی مبارک بات پیش کی عالمی یوم مادر کے موقع پر پہلے مرتبہ ماں بننے والی خواتین کو بھی گورنر نے تہنیت پیش کی راج بھون میں متاثر کن تقریب اس سلسلے میں مناخت کی گئی جس میں ماں کے اعترام اور ماں کی ممتہ کو جاگر کرنے کی کوشش کی گئی راج بھون کے عدداروں اور ملازمین نے اپنی ماں کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کے اور ضعیف خواتین نے گورنر کو دعائیں دی اویہ مارد علی خکار کے مطابق گروپ ون امتحان گیارہ جون کو منقب کیا جائے گا جلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے اس سلسلے میں انتظامات کیا جا رہے ہیں مضامین کے ماہرین کی جانب سے پرچوں کی تیاری کا کام کیا جا رہا ہے تیلنگانہ کے کئی محامد پر درجی حرارت میں بتدری جزافہ درش کیا جا رہا ہے کئی حضلہ میں درجی حرارت 45 دگری سلسل سے زیادہ درش کیا گیا میں ایک میں مصمیات نے بتایا کہ منچری آلزلے کے کھوڑاپور میں 45 اشاریہ 9 جی نارب میں 45 اشاریہ 8 جکتی آلزلے میں جی نالو میں 45 اشاریہ 5 کمربی معصف آباد میں 45 اشاریہ 5 دگری سلسل سے زیادہ اور نظام بادزلے کے مکل میں 45 اشاریہ 1 دگری سلسل سے زیادہ درجی حرارت درج کیا گیا ملکہ میں مصمیات دکھائیں کہ آئندہ تین گیروں کے دوران نازم ترین درجی حرارت میں بتدری جزافہ ہوگا اور شمالی تلنگانہ کے بعد ازلہ میں درجی حرارت ویالیس تل چمالیس ڈگری سلسل سے زیادہ درج کیا جانے کا امکان ہے کرناڈک وغبٹ کے صدر شیخ سادی نے ریاست میں مسلم ڈپٹی چیف نیسٹر کے ساتھ ساتھ پانچ مسلم وزرہ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بھی کانگریس کی تائید کی تھی جس سے ریاست میں کانگریس برسر اختیدار آئی انہوں نے داخلہ اور روینیوں جیسے اہم خلمدان کانگریس کے مسلم ارکان اسمبلی کو دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اظہار تشکر کے لیے سنی علماء بورٹ کا آج جلاس منقید کیا گیا ایک سیٹر کا پہلا چھ بتایا تھے ایک ڈی سی ایم مسلم کو بنانا ہے اور ایک تیئی سیٹ دینا کر کے بتایا تھے پندرہ سیٹر ملے اس میں نو یملے جیت کے آگئے اور اس کے ساتھ ساتھ سکسٹی سیون جگہ پہ سکسٹی سیون ٹو سیونٹی ٹو یم ایل ایس سیرپ اور سیرپ مسلمانوں کو ووٹ میں جیت کے آگئے کانگریس کا اس لئے کانگریس ہمیں دیئے یہ کانگریس کو بہت کچھ ہے اس لئے ابھی ہمیں لینا چاہیے لینا کا موقع ہے اس لئے ہمنا ایک ڈی سی ایم بنانا ہے اور پانچ منیشٹری بھی ہونا چاہیے وہ منیشٹری بھی اچھا ایک پروٹ فولیو ملنا جیسا کہ ایک ہوم اور روینیو مسلمانوں کو شکر آدھا کرنے کا بھی کانگریس پارٹی کا بہت بڑا ایک ذمہ دار بنتے وہ ذمہ دار کو ریمین کرنے کو ایک امرجنسی میٹنگ ہمارا سنی علماء بورڈ ابھی سنی علماء بورڈ کا اوفیس میں بلا گئے اس میں دیگر ہمارا ارگنیزیشن کا دیگر ہمارا لیڈس بھی اس میں شرکت کی وہ تو کانگریس پارٹی نے وہ ڈیسیڈ کریں گے کون اچھا ہے کون اچھا کام کر چکے ہیں یہ کہ کامل ہے ان کا کانسٹینسی چھوڑ کے پورا ریاست میں دورہ کر کے مسلمانوں کو اتفاق کر کے ہندو مسلمانوں کا بھائچارہ کا بھائیگام دے کے ہر ایک جگہ میں بھی کیانواز کر کوئے اس لئے یہ گورنمنٹ آنے کا بہت بڑا ایک رول بھی ادا کی ہے ان کو چنکے ایک مسلمان کو ایک ڈی سی ایم بنانا وہ کانگریس پارٹی کا ذمہ دار ہے کنفرم آپ کو لگتا ہے ہوگا سر ہونا جائیے ہونا ہی ہے ہونا ہی ہمارا ڈیمنڈ ہے وہ پہلا وہ الیکشن کا پہلا چھو بتایا تھے ایک ڈی سی ایم یہ کو ہمیں سی ایم پوچھنا ہے اب تک کرناٹا کا سیاسی تاریخ میں ایک مسلمان بھی سی ایم نئی بن چکے ہیں ابھی تو ہمیں سی ایم کا ڈیمنڈ ابھی نئی رکھ رہے ہیں میں ڈی سی ایم کا ڈیمنڈ رکھ رہے ہیں ڈیپیوٹی چیپ مینیسٹر ہمیں سی ایم کو پوچھنا ہے کیونکہ کرناٹا کا ساڑھے سچے کروڑ میں ہمیں تو نوہد لاک ہے سیکنڈ ہائیش کمیونٹی ہمارا ہے مسئلی اسی ایسٹی کو چھوڑے تو اس لئے ہمارا لوگوں کو سی ایٹیچ ہونا تھا ہمارا تیٹی فائی سیرس ہونا تھا ہمارا فلسط کا اس میں وہ نہیں ملے کم سے کم اسم کرشنا کا پیرینڈ میں پانچ منیسٹرز تھے ہوئی سے ایک پانچ منیسٹر اچھا پروٹ پولیو ہونا ہی وہ ڈی سی ایم بھی سخت ضروری ہے ہمارا ڈیمنڈ اور مطالبہ بھی ملک زلے میں شراب کی تیاری کے اڈے پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے کائی لیٹر گوڑ اور اس شراب کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کو طرف کر دیا زیرے کے بیستہ گوڑم گاؤں کے حدود میں یہ غیر مجاز کشیدہ شراب کی تیاری اور فروخت کی جا رہی تھی پولیس نے ایک تیلہ پر یہ کاروائی کی اور پانچ افراد کو گرفتار کر لیا جمہور کشمیر کے پولواما میں بعض علاقوں میں نائی کے عدداروں نے دھاوے کیے دہشتگردوں کے لیے فنڈز دہشتگردانہ سرگرمیوں سے مطالب یہ کاروائی کی گئی پولواما شوپیان کے بشمولدیگر علاقوں میں یہ دھاوے کیے گئے ریجمنٹل بازار کے ایک مکان میں آگ لگی اس واقعی کی طرح پر فائر بیگیٹ کے ساتھ پہنچی پولیس کو مکان سے ایک کروڑ نائی سٹھ لاکھ روپے کی نقدر خمیلی پولیس نے جب اس تعلق سے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ مکان کا مالک سرنیوہ سے ایک تاجیر ہے جو اس واقعی کے وقت مکان میں نہیں تھا وہ ایک معروف کمپنی میں ڈی جی ایم کے طور پر کام کرتا ہے سرنیوہ سے سی کمپنی سے متعلق ایکٹریکل کنٹریکٹر کا کام بھی کرتا ہے آگ پر مکم ملطور پر خوابو پانے کے باگ پولیس کو مکان سے ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کی نقدرخم کی علاوہ ترائی و نخروی زیوار گھی ملے ترہی و نخروف امرجنسی لائٹ میں چھپا کر لائے گئے سونے کو شمساباد ائرپورٹ پر ضبط کر لیا گیا کسٹم ائر انٹلیجنس ٹیم نے کتلا پر اس مسافر کے پاس سے یہ سونا ضبط کر لیا جو ریاض سے براہ بحرین حیدرباد پہنچا تھا اس کے سامن کی تغاشی کے دوران چوبیس کیرٹ کے چودہ سونے کے بسکٹس کا پتہ چلا جو امرجنسی لائٹ میں چھپا کر لائے گئے تھے جگتیہ لازیلیو کے دھرمہ پوری میں وی ایچ پی اور بجرنگدل کی جانب سے بند منایا جا رہا ہے مسلم لڑکی کو تمہچہ رسید کرنے والے سبن اسپکٹر امیلیادو کی موطلی کے خلاف انڈو تنظیموں نے بند کی اپیل کی جنہوں نے سبن اسپکٹر کو فوری طور پر ملازمت پر لینے کا مطالبہ کیا پولیس نے دوسری طرف خوایط کی خلاف ورزی پر کیس درش کرنے کا انتبا دیا طاقتور ترین سمندری طوفان موچا بنگلہ دیش اور میانمار کی ساحلی پٹی سے ٹکرا گیا یہ طوفان شدت اختیار کرنے کے بعد بنگلہ دیش اور میانمار کی ساحلی پٹی سے ٹکرا گیا ذرائع کے مطابق اس طوفان نے دنیا کے سب سے بڑے ریفیجیوی کیمپ کوکس بزار میں کوئی تباہی نہیں مچائی جس کا پبلزنی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا تاہم کیمپ میں کئی آرزی شلٹرز کو تباہ کر دیا گیا اس طوفان کے نتیجے میں میانمار میں تاحل پانچ افراد کی موت کی تلعہ ملی ہیں تاہم بنگلہ دیش میں اب تک کسی بھی قسم کی موت کی کوئی تلعہ نہیں ملی ہے بنگلہ دیش دیزاسٹر کے اہدداروں نے کہا کہ اس طوفان سے ملک میں زیادہ نقصان نہیں ہوا تاہم ہنوز بارش اس علاقے میں جاری ہے تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کی مجوویزہ قومی کانفرس کا پوسٹر وزیر داخلہ محمد محمد علی نے جاری کیا تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کی مجوویزہ قومی کانفرس اٹھاویس میں کو ہندراباد میں منقید ہوگی جس میں ریاست بھر کے اردو صحافیوں کی قصیب تعداد کی شرکت کی توقع ہے تی یو ڈی بلو جے ایف اردو صحافیوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے حصول کے لئے ہر وقت کوشنا رہیتی ہیں فیڈریشن کی قومی کانفرس کے پوسٹر کے رسمی اجراء کے موقع پر سینئر بی آرس خواہد جناب محید خان سمیت فیڈریشن کے ذمہ داران ام اے ماجد جنرل سیکرٹری سید غوث مہدین نائب صدور قبی ولی الجیلانی ام اے قادر فیصل خازن ام اے محسن سید عظمت علی شاہ اور دوسرے موجود تھے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اوٹھوپیٹک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد